اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی امیر ساتھ امیشی کی طرح مجھوڑا داوز اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گرگر لبا ریلی شوکوک اس کو دیکھنا تو دوستو ہے آپ بات کرنے جا رہے ہیں ہم بات کریں گے جی آج آپ کے ساتھ کیا ہسٹری جو ہے وہ اس کو اپنی تاریخ کو جہاں دوبارہ سے ریپیٹ کرنے جا رہی ہے نائٹی نائٹی ٹو ورلڈ کپ میں ایسا کیا ہوا تھا جو کہ اگر کل بھی ہو سکتا ہے تو پاکستان جو ہے سبھی فانل کے لیے خالفائی کر سکتا ہے ذرا اس کو بات کریں گے بات کریں گے کہ کل پاکستان کی کیا پلننگ رہنے والی ہے کل کی جو میچز کی جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے ویڈرز کی جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے بارشوں کی جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے سارے میچوں کی جو ویڈر رپورٹ ہیں وہ آپ لوگ سے شیئر کر دیں گے اسی ویڈیو میں اور بات کر کریں گے کچھ پی ایسل کے لیے اپ ڈیٹ آ رہی ہے ویڈرز چل رہا ہے تو بڑی بڑی خبریں سائیڈ پر چھپتی بھی جا رہی ہیں تو کچھ اس کے پر بھی بات کریں گے تو آپ آئیں ہمارے چینل پر نیوے پڑی دفاع ہیں چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لے کے مہنے بات کر رہے ہیں نمبر اون خبر آ رہی ہے نمبر اون خبر آ رہی ہے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ کل جو ہے وہ بڑے میچز کھلے جانے اور پاکستان کا سیوچر جو ہے وہ کو کل ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے کل یا تو پاکستان کا آسٹریلیا میں آخری دن ہونے جا رہا ہے یا پھر ہمیں جے امیدے کچھ اگر 1992 کو لی کچھ امیدے جاگ گئی تو کہاں نہیں ہو بھی سکتے داؤ صاحب یہ ہسٹری ریپیٹ ہو سکتی ہے گیا دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے کل بڑا دن ہے کل تین میچ ہیں اور ہو کچھ بھی سکتا ہے کیونکہ 1992 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ آسٹریلیا ڈیفنڈنگ چیمپین تھی جو اگر آپ بات کر رہے ہیں ویسے تو بلیو میں ترہا نہیں کرتا ہے اسیس میں لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ایسا ہوا تھا کہ 1992 میں بھی ڈیفنڈنگ چیمپین آسٹریلیا باہر ہو گئی تھی اور اس میں بھی جو تین ٹیمیں تھی وہ یہ تھی ایک نیوزیلینڈ تھی ایک انگلینڈ تھی سمی فائنلسٹ ایک ساؤتھ افریقہ تھی اور ایک میرے وہ پاکستان تھی اب یہ کانیت تب ہی بنے گی کہ اگر زمبابوے کل اپسٹ کر دے بھارت کو اچھا مزید کی بات یہ ہے علیہ صاحب کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یار پاکستان کل جائے گا یا انڈیا جائے گا یا ساؤتھ افریقہ جائے گا میں مزید کی آپ کو بات بتاؤں بنگلہ دیش بھی آ سکتا ہے کل آگے سینج یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے چار پوائنٹس ہیں اگر کل نیدر لینڈ نے ہرا دیا ساؤتھ افریقہ کو دونوں کے لئے کانیت کریں گا نیدر لینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا تو جو نو بجے ایڈلیڈ میں مقابلہ ہوگا پاکستان با مقابلہ بنگلہ دیش وہ کوارٹر فائنل ہوگا اگر بنگلہ دیش جیتا تو بنگلہ دیش سمی فائنل میں انڈیا کے ساتھ جائے گا اگر پاکستان جیتا تو پاکستان انڈیا کے ساتھ سمی فائنل میں جائے گا کیونکہ اگر نیدر لینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ارا دیا تو ڈیریکٹ کالی فائر کر جائے گا انڈیا کیونکہ انڈیا زمباوے کا میچ ہو جائے گا ڈیڈ انڈیا اور زمباوے کا میچ ہو جائے گا ڈیڈ انڈیا جیتے ہارے فرق نہیں پڑے گا اور پاکستان مقابلہ دیش کا میچ بن جائے گا کوارٹر فائنل اگر نیدر لینڈ نے ارادیا ساؤدھ افریقہ کو یہ کہانی بنے گی لیکن اگر کل مزید کہ آپ کو بات بتا رہا ہوں اگر کل لیدر لینڈ اور ساؤدھ افریقہ کے میچ میں ہو گئی بارش یا کسی وجہ سے میچ نہیں ہو پاتا میچ ڈراؤ ہو جاتا ہے میچ ڈراؤ تو ٹی ٹونٹی نہیں ہوتا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے کوئی لائٹس خراب ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسا طفان آ جاتا ہے کہ میچ نہیں ہو پاتا یعنی کہ میچ کو ڈیلے کر دی جاتا ہے ابنڈنڈ ہو جاتا ہے میچ اور پوائنٹ ملے گا ایک ایک تو پاکستان آگے جائے گا کیا بات ہے اگر یہ بھی کہانی بن گیا اگر ساؤدھ افریقہ اور نیدر لینڈ کا میچ کسی طریقے سے اس میں بارش ہو جائے اور پھر وہ کیونکہ سیم گراؤن کے اندر جائے پاکستان کا بھی میچ کھیلا جانا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ تو اس میں نہ ہو اور اس طریقے سے ان کا مائل بارش سے دھل جائے اور ایک پوائنٹ ان کو بارش کم ملے تو ہمارے ساتھ پوائنٹ برابر بھی ہو جائے تو ہم آگے جائے سکتے ہیں مطلب اسی صورت میں آگے جائیں گے مطلب بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں پاس برابر کا موقع آ جائے گا برابر کا موقع آ جائے گا اور پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں امیدوار ہوں گے کہ جو وہ میچ جیتے گا وہ آگے جائے گا اگر اس مائچ میں نیدرلینڈ اور افریقہ کے مائچ میں یا بارش ہوتی ہے یا بلکہ سوری اگر یہ بھی کہانی بن جائے گی بلکل کیونکہ بنگلہ دیش کا بھی کہانی یہی چل رہی ہے اگر تو بارش ہو گئی نیدرلینڈ ساؤت افریقہ کے مائچ میں یا نیدرلینڈ جیت گی تو بنگلہ دیش اور پاکستان کا کوارٹر فائنجل جو جیتا وہ آگے جا سکتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو رول ہے اب یہ کہا گیا ہے کہ ونس دیکھے جائیں گے اب پاکستان کے ونس ہوں گے تین اور چھے پوائنٹس افریقہ کے بھی ہوں گے اور اگر اگر آپ ایک پرڈ ان کو مل بھی جاتا ہے بارش کا ساؤت افریقہ کو تو ان کے پاس جیت جو گی وہ ٹوٹل ان کے پاس دو ہوں گی پاکستان کے پاس جیت تین ہوں گی اچھا سین یہ بھی ایسا نہیں کہ اگر اگر جو ہے وہ اگر یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ساؤت افریقہ والا میچ ساؤت افریقہ جیت گیا سنے تو صحیح اگر ساؤت افریقہ جیت گیا میچ ساؤت افریقہ جیت گیا میچ وہ نیدر لینڈ سے تو پھر بنگلدش بائر ہو جائے گی پھر بنگلدش کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اس میچ میں پاوے انڈیا جیتے یا حضر بابوے جیتے بنگلدش بائر ہو گئی ہے لیکن پاکستان کی امیدیں پھر بھی آخری ٹائم تک رہے گی اگر ساؤت افریقہ جیت گیا نیدر لینڈ سے پھر سننے ساؤت افریقہ جیت گیا نیدر لینڈ سے تو بنگلدش آٹومیٹک آفیشلی بائر ہو جائے گا کیونکہ ان کا نیٹ رنڈ بڑا خراب ہے پھر وہ پاکستان سے جیتے یا حارے وہ بائر ہی ہوں گے وہ نہیں آگے جائیں گے لیکن کیونکہ ان کے پھر بنیں گے پاسبل چھے پوائنٹ بنیں گے نا چھے پوائنٹ بنیں گے لیکن نیٹ رنڈ ریٹ خرابہ بنگلدش سے اوپر ہے لیکن پاکستان کا انڈیا سے اچھا نیٹ رنڈ ریٹ ہے تو پھر البتہ پاکستان اور یہ سوری انڈیا اور زمبابوے کا جو میچ پڑے گا وہ پاکستان کے لئے پھر بھی بھی بید رہے گی کل پاکستان کو ان چھوٹ سمپل سا سیناریو یہ ہے یہ تو چلیں بہت ادھر ادھر والے سیناریو ہیں سمپل سیناریو یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا میں جیت رہے ہیں بنگلدش سے جیت رہے ہیں خالی اور باقی دو میچوں ایک ہمیں دعا مانگ رہی ہیں دونوں ہو جائیں تو فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر ایک ہو گیا تو بلے بلے اگر دونوں آر گئے بنگلے ڈالو اگر دونوں آر گئے سوڑت افریقہ اور انڈیا پاکستان وہ نہیں ہوتا پاسنگ مارکس چاہیے بس ہمیں بس ہم پاسنگ مارکس لیں ہم بس گو تھرو کر رہے ہیں ہمارے لئے یہی نبت ہے تینٹی نمبر آج ہے سو میں سے تینٹی نمبر والا پاس تینٹی نمبر ہمیں جب چاہیے ہیں اور نیدر لینڈ کے آپ کے جو ہیں وہ بڑی ہوففل ہے نیدر لینڈ بڑا ہوففل ہے کہ اچھی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے ورلڈ کپ میں اور وہ پوری ہوففل لگا رہے ہیں کہ ہم اچھا کریں گے البتہ ہم نے لانس شو میں آپ سے پاکستان کی گیارہ حق کے حوالے سے بات کی تھی انڈیا زمبابوے کا بھی میچ چلی اس پہ بھی بڑی چپچے رہیں گی بڑی نظروں پہ وہ رہے گا کیونکہ کل ایک بجے پاکستانی سارے فرنکس آگے پاکستان جیت جاتا ہے پاکستانی ٹیم کیا انہوں نے ائرپورٹ جانے ہیں یا پھر انہوں نے باوے مہار گا تو سمان پیکو گا اور کہانی بلے گی کیونکہ آج آسفلیا باہر ہوا ہے ان کو تو فلائٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑی پر انہوں نے تو وہی سے دکشا منگایا چنچی نہیں سمان زیادہ آپ کو چنچی منگائیں گے ایڈلیٹ چھوڑ دے چنچی میں چنکی نہیں ہوتا اپنے ہی ملک میں ان کو بھگانا ہونا پڑے صحیح بات ہے یا ٹیکسی منگوائیں گے اپنے ٹیم کے اوپر بڑی فیوریٹ ٹیم تھی یہ تھی وہ تھی کس طرح سمی فائلن نہیں کھیلا انہوں نے ورلڈ کپ کی جو ہے آپ کو بتا کہ ورلڈ کپ کی لیکن سمی فائلن اس لیے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں نیٹ رینڈ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آسفلیا وہاں پر اتنی بری طرح سے نہ ہارا ہوتا نیوزی نیوز سے کیونکہ جیتے تو یہ بھی ہیں جو مچھل سارکو نہیں کھلایا تھا اگر مچھل سارکو یہ کھلا لیتے اور سچوڈ براڈ آئیتے کل وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ مت بولنا کہ سٹارک بس میں مطلب وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہی بولنا کہ سٹارک انفٹ تھا وہ نہیں کھیلا یہ مجھے مت کہنا ہے کہ اس کو ڈراؤپ کیا اس کو بتانا ہے کہ وہ انفٹ ہوا ہے وہ کہتے ہیں میرے لئے یہ حیران گل بات ہے کہ اگر وہ فٹ آ اور وہ نہیں کھیلا اور اسے ڈراؤپ کر دیا آئے دنیل ویٹوری کا وہ پھیکے بانے کر رہے تھے جی کہ ہم چاہتے تھے جی دیتھ ہوور میں رچیٹسن سے کروال ہے پتہ نہیں کممنگس اور ہیزل وڈ نیا وہ اچھا کریں گے پتہ نہیں کیا لوجک دے رہے تھے لیکن پر کل اڑتی بھی لوجک تھی رچیٹسن تو مار ہی کھاتا ہے اسے کب مار نہیں یار آپ امیجن کرو جو ہم نے ایک دن پہلے بتایا تھا سیناریو اور کپتان فنج بھی بیٹھ گئے ایک دن پہلے میچ سے بھائی تم بیٹھو اب تم ریٹائیڈ ہو اب تم ٹی ٹونٹی چھوڑو اب گھر بیٹھو آخری میچ تھا ختم تمہارا آپ گھر بیٹھو آرام کرو لیٹ کے آرام کرنا تکھیہ رکھ کے اور بیٹھ پہ لیٹ کے خوم آرام کرنا علی صاحب اگر سٹار کھیل جاتا فنج اچھی کپتانی کر لیتے اگر یہی آسٹریلیا کچھ ساٹھ ایک رنسے ارا دیتا آفانستان کو ساٹھ ایک رنسے کیونکہ ظاہر ہے اگر آسٹریلیا اچھی بیٹھنگ کر کے ایک سو ستر پیشتر لگاتا اور سٹارک اوپر سے وٹے گرا دیتے ہیں سٹارک تو اڑا دیتے ہیں آج جبا شاہین نے انفٹ ہو کر اتنا پر اپر فٹ نہیں تھے لیکن ان کے گرباز شروع میں اڑا دیا تھے نہیں اڑا دیا تھا اگر سو ایسے دس پر آل اوٹ ہو جاتا آفانستان کچھ ساٹھ ایک رنسے ان کو جیت ملی ہوتی ہے آج آسٹریلیا آگے گیا لیکن ایک لیاس سے اگر آپ ورڈ گپ کو پرنٹ اوپس میں دیکھیں تو یہ اچھا ہویا کہ آسٹریلیا آگے نہیں گیا اس لیے کہ اگر آسٹریلیا جاتا پھر وہ ہی ورڈ گپ جیتا اب اوپن ہو گیا ہے وہ سمی فان کو ون سائیڈ بنا دیتا اور فانل کو ون سائیڈ بنا کے جیت جاتا اب بہت مزہ آئے گا جو بھی ٹیم جیتے گی کوئی نیا چیمپئن آئے گا ہاں ملک چلو اگر آپ دیکھو پچھلے سال والا سیم چیمپئن تو نہیں آئے گا ہاں پچھلے سال والا انڈیا بھی جیتا ہویا ہے آپ کا انگلین بھی جیتا ہویا ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا آپ بنے گا کل بڑا دینا کل ساؤت افریقہ کیلئے بڑا دین ہے کل ساؤت افریقہ نیدر لینڈ کو ہراتا ہے یا نیدر لینڈ اس پلنچ مومنٹ میں لیکن علی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی ورلڈ کپ کی یہ پچھس ہے کیونکہ ان کا میچ ایڈ لینڈ میں کھلا جا رہا ہے نیدر لینڈ والا اور انڈیا نے پھر اپنا ایڈ لینڈ میں کھلنا ہے پاکستان نے بھی ایڈ لینڈ میں کھلنا ہے مجھے لگتا ہے علی کلوز ہوگا میں آج پتہ نہیں مجھے ایسی فیلنگ آ رہی یہ نہیں ہوگا کہ شاید دم سے وہ ہو جائے اگر تھوڑا سا نیدر لینڈ یہ زمبابوے اگر اپنے نروز تو کنٹرول رکھیں یہ نہ سوچیں یا جو بنگل دیش نے سوچا تھا انڈیا کے کیس کہ ہم تو بہت چھوٹی ٹیم ہیں اور اچھا لگا کہ جب میں نے اسے سوال کیا دیتا نیدر لینڈ والے جو آئے ہوئے تھے کہ ہماری ورلڈ کا بڑا بڑا اچھا جا رہا ہے اور ہماری جو تیاریاں اور جو ہمارا پلان ہے اس پر اگر ہم سٹک رہیں گے بیشک ساؤتھ افریقہ اچھی ٹیم ہے ہم اس کو ہرا سکتے ہیں یہ آپ کے اگر ٹیم میں یہ میسیج آ رہا ہوں اور آپ کے ٹیم میں یہ میسیج ہو کہ بیشک ہم چھوڑی ٹیم ہے لیکن ہم یہ جید سکتے ہیں میرے پاس سے یہ ایک بڑی چیز ہے اگر آپ یہ کہونا کہ یہ میں لکیر میں ہی پار کر سکتا کہیں نہ کہیں آپ میٹلیز آ پر ڈاؤن ہو جاتی ہو کہیں نہ کہیں نیدر لینڈ کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں ہے یہ بڑی چیز ہے کیونکہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے جو گروپ میں آئے ہیں انہوں نے جو آپ کا کالی فائر ویڈا گروپ تھا اس پہ انہوں نے ٹاپ کیا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے اور آج آپ دیکھیں جو میں نے شرٹ پہنی ہے وہ بھی نیدر لینڈ کی سپورٹ پہ شرٹ پہنی ہے اورنج آئی ہوپ کہ نیدر لینڈ بس کچھ کر دے پانچ ملے سپاہ میچ علی بڑا فجر کے ٹائم میچ شروع ہوگا تو بس اگر فجر میں اٹھیں گے صحیح بات ہے فجر کی پہلے نماز پڑھنی ہے سب رہے ہمارا بھی بائی دعوے کل کیونکہ سنڈے ہے سنڈے سنڈے ہمارا ہی میچ ہو دے تو کل میں نے اپنا ہی میچ چھوڑ دیگا اور سردیوں کے دن ہے سردیوں میں فجر میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے جب آپ اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کی جو دعا ہے وہ یقین ان کو عرض قبول ہوگی اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا فون کل آپ کو دچگا دیتا ہے یا آپ کا فون مجھے دچگا دے گا یہ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا نہیں نہیں میں امید لگاتا ہوں کہ جس کا بھی فون آئے چاہے اگر آپ کی نوستی سے آنکھ لگئی یا میری آنکھ لگئی اور جو دوسرا فون اگر کرے گا وہ اچھا فون آگر وہ کہے گا اے نیڈر لینڈ جیت گئی ہے اور جلدی سے نیڈر لینڈ جیت گئی ہے پہنچو سوڈیو نیڈر لینڈ جیت گئی ہے اور ڈھول کے ساتھ آئیں گے کہ نیڈر لینڈ جیت گئی تو ڈھول دھوکے کے ساتھ آئیں گے اللہ کہے بس یہ ہی ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہو اور ہم یہ ڈھول بجاتے بھی آئے کہ نیدل لینڈ جیت گئی ہے لیکن اگر نیدل لینڈ جیت گئی نہ تب صحیح معنیوں میں پاکستان بنگلہ دیش میچ دیکھنے کا بھی مددہ آئے گا ورانا کہیں نہ کہ وہ میچ تھوڑا پیٹا ہوگا اور اگر نیدل لینڈ جیت گئی تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ساؤتھ افریقہ ڈریکٹلی اس ویڈ کپ سے بائر ہوگا پھر ساؤتھ افریقہ کسی بھی صورت میں پھر پاکستان اور بنگلہ دیش میں سے یہ جائے گا اچھا جو میں نے سینیریو پہلے بتایا تھا کہ اگر بارش ہو جاتی ہے نیدل لینڈ ساؤتھ افریقہ کے میچ میں تو آپ کا پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کے پاس جو ہے وہ opportunity رہی گی کہ جو جیتا وہ آگے جائے گا اور ساؤتھ افریقہ پھر بھی بائر ہو جائے گا بارش کی صورت میں کیونکہ ان کے پاس جیتے کم ہوں گی دو ہوں گی پاکستان بنگلہ دیش دونوں کے پاس اگر وہ جیت جاتے ہیں اپنا بنگلہ دیش پاکستان کو رہتا ہے یا پاکستان بنگلہ دیش کو رہتا ہے دونوں کے پاس تین جیتے ہو جائیں گی تو علی صاحب موسم کے پر آ جاتے ہیں کل موسم کیا ہونے والا ہے لیکن علی صاحب پہلا ایک جو آپ کا جو آخری میچ ہے میلمن میں میچ ہے ام سی جی میڈیا زمبابوے کا وہاں سے شروع کرتے ہیں وہاں تو ٹوٹل رین کا جو فورکاسٹ ہے پانچ پرسنٹ ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن علی جو ایڈلیڈ کا موسم ہے ویسے تو وہاں پر بھی پندرہ پرسنٹ ہی پندرہ سے بیس پرسنٹ ٹوٹل رین فورکاسٹ ہے پہلے میچ میں بیس پرسنٹ آ رہے ہیں جو آپ کا نیدرلینڈ اور سعود افریقہ کا ہے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ میں ٹین پرسنٹ فورکاسٹ ہے تو تقریباً یہ نہ ہی آپ سمجھے بارش لیکن لیکن آپ کے پاکستان اور سعود افریقہ دیش کے میچ میں بارش نہیں تھی لیکن وہاں پر ہوئی تھی اور یہ آسٹلیا کا بارش بادل ہیں بادل ہیں کالے بادل نہیں ہیں لیکن بادل ہیں ابھی فیلال ابھی ہم آپ کے ساتھ یہ شو کر رہے ہیں تو بھی اس ٹیم جو بارش چل رہی ہے لیکن اب ہمارا سوڈیو پاکستان میں وہ کہاں ہو رہی ہے لیکن علی صاحب آسٹلیا کا موسم مشہور ہے جو آپ نے ہزاروں پر سنا بھی ہوگا آپ نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک گھنٹے میں آپ کو دس موسم بتا دیتا ہے ابھی تیز بارش ہو رہی ہے ہوا تیز چلی اگدم سے بارش ختم ہوگی دھوپ نکل آئی تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ میں آج گرنٹی نہیں آپ کو دے سکتا کہ کل بارش نہیں ہوگی ہو سکتا ہے اگر آپ کی دعائیں ہوئی فجر میں آپ اٹھ کے آپ نے دعا مانگ لی اور آپ کی کام آگی دعا تو بھائی بارش بھی ہو سکتی ہے تو بھائی علی صاحب بہت امپورٹن ڈے ہے بہت امپورٹن امیدیں لگانی ہے کل لیکن کل دونوں ہی ہار سے لگانی ہے یا ساؤت افریقہ یا انڈیا ہارے اور آپ کو جیت چاہیے تب ہی آپ کی کہانی بنے گی ورنہ آپ بھی ورڈ کپ سے کل اپنا بوریا بسرا سمیٹ کر پرسوں آپ کو ٹکٹ تھما دیا جائے گا آپ لاہور ائرپورٹ میں آپ اتر رہے ہیں اور اللہ حافظ کر گیا اللہ حافظ کو پی ایس ایل میں در آئی ہے بڑی خبریں شبریں چل رہی ہیں بہت نہیں پی ایس ایل کیونکہ یہاں سے جاں ورڈ کپ چل رہے ہیں اور وہاں سے پی ایس ایل میں بڑے بڑے نام اپنے آپ کو ریجسٹرٹ کرا رہے ہیں بڑے بڑے نام سننے کو مل رہے ہیں یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سننے کو مل رہا ہے بابا رعظم پتہ نہیں کراچی کنگ چھوڑ رہے ہیں آمیر کراچی کنگ سے جا رہے ہیں اور اور کچھ بڑی چیزیں سننے کو مل رہے لیکن ایک کنفرم خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو محمد حفیظ صاحب ہیں وہ اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں ہاں آج انہوں نے کر دیا آپ کو پتا ہے کہ محمد حفیظ کو ایس ای سی نے میسٹرٹ بنایا تھا ورلڈ کپ کے لئے پاکستان کی طرف سے وہ بیچ میں چلے گئے تھے بیٹھے ہوئے تھے سمی فائنل کے بعد وہ آ رہے ہیں پہلے سمی فائنل کے بعد موسیس سمی فائنل سے پہلے وہ پہنچ بھی جائیں گے نہیں پہنچ چکے ہیں نہیں واپس پاکستان کی بھی پہلے سمی فائنل کے بعد وہ واپس آ جائیں گے حفیظ نے آج بغاجہ طور پر اعلان کر دیا کہ لاہور کلندر کو وہ افیشلی طور پر چھوڑ رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو بتا ہے کمران اکمل نے پشاور ظلمی کو چھوڑ دیا پشاور ظلمی کے بھی آیت اکرم صاحب انہوں نے بھی ان کو بیس پروفیشیس دی ہیں لیکن علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے غلط کیا پشاور ظلمی نے اگر یہ پشاور ظلمی ان سے رہن جدہ نہ کرے پشاور ظلمی کو جتوانے والے کمران اکمل ہے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ جتوائیا انہوں نے لیکن اب محمد حریس کا ٹائم ہے اب آپ حقیقت دیکھو تو گیارہ میں بھی حریس کھیلیں گے ان کو پلنگ لاؤنے موقع ملے گا وہ سٹارمی ہے تو ٹھیک ہے کمران اکمل نے کر دیا جو کرنا تھا وہ بہت کچھ کیا اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمران اکمل نے پشاور ظلمی کے لیے بہت کچھ کیا اتنا انہوں نے پاکستان کے لیے شاید نہیں کیا جی طرح پشاور ظلمی کے لیے کیا ہے صحیح بات ہے اور ایسے ناک آؤٹ میچیس میں جو انڈنگ کھیلی ہیں پشاور ظلمی جب جیتا تھا تب بھی ان کا ہائیس رن تھا باؤنڈری ہیں چوکے انہوں نے سب سردہ مارے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن وقت ہوتا ہے اب وہ کب تک چلیں گے لیکن علی صاحب مین خبر یہ آ رہی ہے کہ بڑے بڑے پلیئر آپ کے جو ہے وہ ڈراف میں شامل ہو رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں جی کہ بولڈ بھی اس بار آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے انہوں نے آرڈنیٹی سنٹل کو ٹریکٹ چھوڑ دیا ہے تو اب لیکس کی طرف انہوں نے جائیں گے کھانٹین ڈکھوڑ کا بھی کہیں نام آ رہے ہیں کہ وہ بھی آ سکتے ہیں باقی فاغ ڈپلیسز ہوگے وہ تو پہلے بھی کھیلے ہوئے ہیں پلڈ کا آ رہے ہیں وہ تو ریٹائیڈ بھی ہیں اب میں اجھ دیکھ رہا کہ Mitchell star تک کا نام آ رہا تھا Mitchell star کبھی نہیں 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 نام آج میں نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نام آ رہا ہے وہ پھر fake بھی آ رہا ہوتا ہے وہ star کی دار پلڈ کا نام ہے پتہ نہیں لیکن آ رہا ہوتا ہے ان کی فارم گری ہوئی ہے پھر اس کے بعد بات کریں نیوزیلینڈ کے ہیں بولٹ وہ انہوں نے اپنی اپنے کلشت کیا لیکن سرک ابھی تک اپنے ٹیم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں لیکن بولٹ کا کنام آ رہا ہے تو اس لئے کہ وہ لیگز کھیلیں گے ساری دنیا کی لیگیں کھیلیں گے تو بولٹ کا کنام آ رہا ہے اوئین مورگن ہے لیٹائرڈ ہے وہ بھی ٹائر میں ان کے پاس وہ بھی آئیں گے رسل تو پہلے بھی آتے رہے ہیں اس لئے وہ نہیں آئے تھے وہ بھی ہماری ناہلی تھی ہمارے بورڈ کی کہ آپ کے جو دریکٹر تھے جو آپ کے منجر دریکٹر تھے پی ایسل کے وہ اپنے شادی میں لگے سکرندہ رضا سے ایک بندے نے پوچھا جب وہ میچ جیت کر آئے تھے آتوکراب دے رہے تھے اس نے کہا بھائی آپ پی ایسل کھلنے کے لیے آجا اس نے کہا بھائی ایسے نہیں آتے بھلایا جاتا بھائی اس نے بھی ٹھیک ہی ہے تو کافی سارے خیاریز پر آپ کے ڈرافٹ میں آئیں گے پی ایسل میں باہر کی بھی آئیں گے لیکن اچھے پی ایسل ہونے چیز کی کوئی کمپیٹیشن بڑا ٹاف ہوگا اس سے پہلے آپ کی بی پی ایل ہو رہی ہوگی سہود افریقہ کی لیگ ختم ہوئی ہوگی پھر آئی پی ایل سر پہ آ ہوگی تو بھائی کی لیگ جو ہے اس نے دنکنا بجایا ہوگا ختم ہوئی ہوگی اس سے ٹھیک آپ کی پی ایسل سے پہلے تو مقابلہ بڑا سخت ہوگا لیکن پی ایسل کی منجمنٹ کو کام بہت اچھا کرنا ہے تب ہی بات بنے گی اگر وہی بکار سے پلیئر آگے تو پھر فائدہ نہیں ہے دیکھو ریٹائر پلیئس نہیں بلکہ جو کرنٹ پلیئر ہیں جسے ڈکاک ہے ٹرینڈ بولٹ ہے آسفیڈیا کے کرنٹ جو پلیئر ہیں بڑے بڑے دیکھو علیہ آپ کو پتہ یہ سارے پلیئر آ جاتی جیسے آسریلیا کا میکسویل یا وارنر ہے آپ کا نیوزیلینڈ کا کین ویلیمسن یا بولٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ سب بڑے بڑے پلیئر بہت ایسلی آ رہے ہیں اگر آپ کی فرنچائزز مان جائیں کہ آکشن سسٹم ہو جائے صرف آپ کی فرنچائزز آگر مان جائیں رمانڈا رمانڈا دیکھو اس سے فائدہ کی ہوگا آپ کی ایک ٹیم پی آر میں تقریبنٹ بارہ کروڑ میں بن جاتی ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی ٹیم بیس کروڑ پچیس کروڑ سے کم میں نہیں بنے گی لیکن ہوگا یہ کہ جو آپ کا سپریم پلیئر ہے آپ اس کو آٹھ کروڑ دس کروڑ میں بھی خرید ہوگی اگر آپ دس کروڑ دیتے ہو ہر ٹیم دس 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 کروڑ بھی دے دینا ایک ایک بڑے بڑے پلیئر کو تو ایک ایک بڑا پلیئر ہر ٹیم لے لے گی باقی آپ چھوڑے چھوڑے رکھ لو سپلیئر ایک رمانہ لے لے گی ایک کانٹین ڈکاک لے لے گی ایک میکسنل لے لے گی ایک وارنر لے لے گی ایسے جو آپ کے ہائی بڑے بڑے پلیئر ہیں ساؤت ایفریکہ آسٹریلیا نیوزیلٹ انگلینڈ ایک سٹوکس لے لے گی ایک بٹر لے لے گی یہ بڑے پلیئر تب ہی آئیں گے جب آپ پیسے بڑھاؤ گے اور اگر آپ پیسے تب ہی بڑھاؤ گے جب آپ آکشن میں جاؤ گے لیکن فرانچائزز کہتے ہیں بی جی وہ ہی ہمارے بارہ کروڑا ان میں ہی ہم نے ٹیم بنانی ہے وہ ابھی رون ہے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا تو پہلے ہم جو ہے وہ بارہ کروڑ میں شاید بناتے تھے لیکن اب وہ چودہ پندرہ میں بنے گی ڈالر پیسی پہلی وہ فکس کرتے ہیں پہلی فکس کی آؤٹ آگئے اپنے سے اوپر ڈالر کا ریٹ نہیں دیں گے یہ کہ وہ کانی سامنے آج ہے تو امید کرتے ہیں کل کا جو سنڈے ہو وہ ہمارے لئے ہارٹ بریکنگ سنڈے ثابت نہ ہو بلکہ ہمارے لئے خوشیوں پرہ سنڈے آئے کوئی ایک اپسٹ ہمارے ہاتھ میں جائے ہم اگلہ دش کو آرائیں اور کسی طریقے سے اس ورڈگوپ کے سمی فانل تک پہنچے تو امید کرتے ہیں اپنے آج کبھر شاہب کھاپ سنڈے آئے بسلو ویڈیو کو لائک کیجئے وار چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لے کے بیل ایکنوں کو بجائیے اور ایک اور کام کر لیجئے اور وہ یہ کر لیجئے کہ انہیں سے کامل فالو کیجئے انسٹاگرام میں مجھے فالو کر لیجئے میں موجود ہوں داؤد کریگٹ کے نیم سکرائپ کوئی سوال ہو تو بھیجئے گا ان کو بھی فالو کر لیجئے میں موجود کری لگے اس کے لیجئے آسکرائی کے نام چلیں دسکرائی میں موجود دا جائیے فالو کیجئے پر اپس ملتے ہیں اللہ آپ کو زبائی خیال رکھے گا